کہاں ہے وہ سن کلاسز ہٹاتے پوچھا سر اندر اس کے سامنے کھڑا تھا دل چاہا اس بندے کا مو توڑ دے چیئر پر جھکا کیا وجہ تھی اس حرکت کی اشتلال دباتے پوچھا مو سے پھوٹو گئے اس کی دھار سے وہ فوری سرامسکی کی کیفت میں بولا مجھے بس اس نے پیسے دیئے تھے نیوز بریک کرنے کے اس کے علاوہ میرا کوئی لنک نہیں ہے سر لڑکھڑاتی واس میں کہا اچھا تو تجھے کوئی بھی پیسے دے گا تو کسی کے بارے میں کچھ بھی بکواس کر دے گا مجھے مجھے ماف شٹ اپ ماف اندازہ ہے تو نے کس کے بارے میں بکواس کی تھی مجھے نہیں اندازہ تھا پلیس مجھے ماف مافی غلطی کی ملتی ہے گناہوں کی سزا ہوتی ہے گن نکالی تھی کہ کیا ہے چاہتے ہو میں وہ کروں گا پلیس خدا کے لئے چھوڑ دو ٹھیک ہے جا کر کنفیس کر یہ سب تم نے دباؤ میں کیا ہے تیری فیملی کی وجہ سے صرف ان کی وجہ سے میری عطاپ سے بچا ہے تو یاد رہے میری نظر تجھ پر ہے ہر پل اپنا نمبر بند کرنے کی یا روح پوش ہونے کی کوشش بھی ناممکنیات میں سے ہے اور اگر اس حرامی نے تجھ سے کونٹیکٹ کیا تو پہلے مجھے انفارم کرے گا ڈھونڈ تو میں اسے لوں گا چاہے زمین کی کسی بھی کون میں چھپ کر بیٹھا ہو وہ سوچ کی واضح لکھی رہے تھیں چل نکل اب سات بجے تک سارے گھر کی ڈیکوریشن کر دی تھی مہندی چون کے لون میں ہی تھی تو پورا لون وائٹ ییلو اور ریڈ رول سے ڈیکوریٹ تھا لون میں ہی بڑا سا سٹیج تھا جس پر جدید سٹائل کا سوفا تھا سٹیج کی بیک سائٹ پر پیلے اور سرک پھولوں کی لڑیوں سے خوبصورت سی صداوٹ کی گئی تھی اور سائٹ پر سٹیج کی کناروں کو مو بطیوں سے روشن کیا تھا ڈیفرنٹ کینڈر شیشی کی گول چھوٹے بولز میں تھی گھر میں کچھ قریبی رشتہ دار جلدی آ گئے تھے جن میں وجدان کی رشتے میں ایک فپور دوسرے احمد کے دور کی رشتہ دار تھے وہ تو روم میں بند تھی نہ ہی وہ باہر آتی تھی پالا والے گھر ہی آئی تھی وانیا تم تیار ہو جاؤ کیونکہ تاہا کی فیملی نے ادھر ہی میندل آنی تھی جی ماما وہ جان پوچھ کر اپنا ڈریس اٹھاتے ہیں لمز کے روم میں لے کر گئی تھی وانیا نے دیکھا وہ نکھری سی تھی شاید شاور لے کر آئی تھی اس کی گیلے بالوں سے اندازہ لگایا وہ کچھ نہیں بولی تم کتنی بے مربط ہو لمز میری اکلوتی دوست نے مجھے شادی پر نہیں بولایا ایزا کی دروازے سے داخل ہوتی چیختی آواز سے وہ حیران تھی حیرت سے دیکھا کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو وہ تیار بھی نہیں ہوئی تھی پولنے شرارے پر پنک لانگ شرٹ اورنج بٹے میں مہندی کی مناسب سے ٹیکہ جھمکے پہنے بال کھولے میک اپ کیے تھی وہ حیران تھی سب اتنا نارمر بہیو کیوں کر رہے ہیں اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو تب تک دو پالر والی لڑکیاں اندر آ چکی تھی وانیا کو تیار کیا وہ بیٹ پر بیٹھے گو اور سے بس کسی نکتے کو سوچ رہی تھی سب کچھ بھول جاؤ ایک برا خواب سمجھو کتنا برا لگے گا آج تمہاری بہن کی مہندی ہے اور تم ایسے رہو گی میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا اچھا سا تیار ہونا ہے ماما کی بات مانو گی نا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عامی بھر چکی تھی کچھ وقت پہلے صدف کے الفاظ دماغ میں کھوم رہے تھے وہ اٹھی وارڈ روب کھولی اور سمپل ترین وائٹ ڈریس نکالا کپڑے واش روم میں لے کر گئی اتنا سادہ کیوں یہ پہلا جملہ ایزا نے دا کیا وائٹ بروشے کی بے گلے والی کھٹنوں تک آتی فل سلیپ والی کریپ کی نازک سی شرٹ جو بلکل سادہ تھی وائٹ ہی کیپری تھی کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہوتا ہے آج اندازہ ہو رہا تھا آپ نے مہندی کیوں نہیں لگوائی وانیا کو مہندی لگاتی لڑکی نے کہا جس کا اشارہ اس کے فل سلیپ پر تھا نہیں اس کے جواب پر وہ حیران تھی وانیا تیار تھی ڈیزائنر گرین شیشوں والی کرتی ملڈی شیل لنگا جس پر اورنج اور گرین کمینیشن کا ڈبٹا تھا جس کے کناروں پر ٹسل لگے ہوئے تھے بالوں کی فرنچ نوٹ بنائے چوڑیاں پھولوں کی جولری پہنے نیچرل میک اپ اور پنک کلر کی لپسٹک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ وہ پاس آئی تھی تم نے لنگا کیوں نہیں پہنا وانے کے ماتے پر بال آئے تھے پلیز میرا دل نہیں ہے اس بات سے ابھی تک انجان تھی اس بات سے ابھی تک انجان تھی کہ وہ اسے بھی رخصت کرنے کا ارادہ کیے ہیں لمس تم اس طرح کر کے تکلیف دے رہی ہمیں آئی میس شو آپی بات اگنور کرتے وہ گلے ملی بات کیوں بدل رہی ہو کیونکہ میرا دل مر چک ہے مجھے مجبور مت کریں پلیز وہ روتے بولی کھیج یہ ایک تھپڑ ماروں گی تمہیں اگر دوبارہ یہ بکواس کی تو ہر جو پیچھے اس کی باتوں نے پارہ ہائی کیا ٹھیک ہے نراض ہو جائے مجھ سے میں اسی قابل ہوں آنسوں میں شدت لائے کہا ادھر دیکھو اس کا رخ سامنے کیا میرا بیبی کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہو اچھا میں نہیں ہوں نراض تم سے تم سے زیادہ ہمیں تمہارا خیال ہے آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچو گی وعدہ کرو وعدہ چپ رہنے پر دوبارہ کہا اس بات میں سر ہلایا تھا مہندی کی رسم کے لیے تاہا کی فیملی آ چکی تھی مراد فلحال مہمانوں کو ریسیب کرتے وجدان کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا وہ نیوی بلو کرتے پر مہندی کی مناسبت سے گولنڈ بٹا لیے ہینڈسم لگ رہا تھا نفاسس سے بنے بالوں میں جاسب لگ رہا تھا وجدان کچھ ٹائم پہلے ہی آیا تھا اپنی مہندی کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا اب تاہا کی فیملی سے مل رہا تھا وہ سیاہ شلوار کمیز پر سکن مردانہ شال لیے تھا تھوڑی سی بڑی شیف بالوں کو جیل سے سیٹ کیے دائیں ہاتھ کی کلائی میں بلیک ڈائل والی ڈریسٹ ویاس پہنے فیلحال وہ کوئی وڈیرہ لگ رہا تھا شہرے پر ہلکی سی مسکرات سجائے وہ سب سے مل رہا تھا نوٹ بیڈ میں سوچ رہی تھی یہ سادہ سا ڈریس کیسے پیارا لگ سکتا ہے مہندی پر پر لیٹرلی یہ رنگ آپ کے لیے بن ہے وہ مسکراتے اس کی طریفوں کے پل باندھ رہی تھی جسے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا او مائی گوڈ یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا کا کچھ نہیں آپ اپنا کام کرو بس آنسو زبط کیے حیرانی سے دیکھا جسے وہ ڈبٹے سے کور کر چکی تھی لمز کے برون بالوں کو سٹریٹ کیے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا وہ سادگی میں بس ہاتھوں میں سرخلاب موٹی کے گجرے پہنے تھی مجھے نہیں لگانا مانگ ٹکا ہاں سے پیچھے کیا تھا اچھا لگے گا میم ٹرائی تو کریں زبدستی بڑا سا وائٹ اور سرخ موٹیوں والا ٹکا اس کی مانگ کی زینت بنایا جسے اس نے بے دردی سے ہٹایا سنو نہیں مجھے نہیں لگانا خالی جھنکی پہناتے ہلکا سا ہائی لیٹر کا ٹچ دیا تھا گرے آنکھیں مسکارہ بس لائنر سے لبریز تھی اس کے چہرے کا زخم کافی حد تک فانڈیشن میں چھپ چکا تھا بلیک خصہ سفید پیروں میں اڈیستے ڈیفٹر رنگوں سے ملا جلا سرخ و سفید بٹا درست کیا وہ بیٹھی تھی وہ ادگی دیکھ رہا تھا شاید اس کے انتظار میں تھا وہ نہیں آئے گی دل نے دھوائی دی تھی مراد بے دل سا ہوا تھا وانیا ہاں وہی بلائے گی اسے کچھ ٹائم بعد وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا لڑکے کے جھرمٹ میں وانیا کو تاہا کے ساتھ سٹیٹ پر لا کر بٹھایا تھا وہ کہاں تھی وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی وہ اس کا چینس کون سب کچھ تھی منتظر نکاحیں پلٹ کر واپس آ رہی تھی وجدان کی بے چینیز مہور میں اب بڑھ رہی تھی کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا جس سے وہ کچھ اچھے سے کور کر چکا تھا صدف آپ کی بہو کہاں ہے نظر نہیں آ رہی مراد کی ماں نے پوچھا تھا وہ اسے کیسے بھول گئی میں لے کر آتی ہوں یہی ہوگی بات کو کور کیا کسنا سمجھایا تھا پر وہ لڑکی میوزک کی آواز کانوں میں پڑھتے مزید دل چاہا روئے کیا کسی کو میری پرواہ ہے وہ کمرے میں بند تھی شکوا کس سے تھا خود سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی رونا کیوں آ رہا ہے جسے ضبط کرنے کے چکروں میں وہ سر کے بال موٹھی میں جھکڑ چکی تھی نہیں یہ کمی اسی کی تھی اسی کی کمی تھی جو وہ سب سے زیادہ محسوس کر رہی تھی پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی لمس چلو باہر سب پوچھ رہے بیٹا اس کا ہاتھ پکڑا تھا نہیں جانا مجھے ہاتھ چڑھوایا بحث نہیں چلو آنکھیں دکھائیں تھی یار آپ پیاری کیوں لگ رہی ہیں وہ مسکراتی آنکھوں سے تریف کر رہا تھا تہا کہ عجیب سے سوال اسے شبھات میں ڈال رہے تھے ہاتھ چھوڑیے سامنے دیکھتے کہا وہ اس کا ہاتھ گرفت پہ لیے تھا بلکل نہیں مضبوطی کی تہا ہم پبلک پلیس میں ہیں وہ گھبرائی سی بولی یار صبر کی پیمانے لبریز ہو رہے ہیں میں بھی سوچ رہا ہوں آپ تو آج اتنی پیاری لگ رہی ہیں تو پھر رکستی آج ہی کر لیتے ہیں سامنے دیکھتے سرگوشی کی میں اٹھ رہی ہوں یہاں سے اس کی بے تابعوں سے لال پڑتے کہا سوری ٹو ڈسٹرپ یو پروانی کام ہے تم سے مراد سٹیج پر آتے اس کے سائٹ پر بیٹھتے بولا جی مراد بھائی اپنی چھنم مٹاتے تاہا کو گھوری سے نوازتے ہاتھ چھڑوایا لیز اسے کال کرو کسی وہ حیرے سے گویا ہوئی مریم کو یار مجھے مزا نہیں آرہا میں اتنا تیار ہو کر آیا ہوں وہ بیتاب سا لگا تھا اوہ تو دال پوری کالی ہے وہ اپنی دھولن ہونے کا لحاظ کرتے آہستہ مگر ہستے بولی ابھی تو نہیں ہے پر وہ آئے گی تو ضرور کالی ہو جائے گی اچھا میں کرتی ہوں وہ اسے بولی تھی فون دے اس سے فون مانگا اپنے سکروں میرے سے کبھی بھی نہیں آئے گی اچھا میرا یہاں نہیں ہے تہا آپ دے دیں اپنا اس کی طرف چہرہ موڑتے کہا بدلے میں مجھے کیا ملے گا معنی خیز لہجہ وانیہ کا دل چاہرہ تھا منظر سے غائب ہو جائے چلو جی یہ اتنی پیاری بہن آپ جیسے کو گفٹ کر رہے ہیں مراد نے بیزاری سے لکمہ دیا میں تمہیں جن لگتا ہوں تہا نے مسنوی غصہ دکھایا اوہ نہیں تو وہ کونسا باز آنے والا تھا بس پلیز تہا آپ بہت ہینسوم ہیں مراد بھائی اہم ہی تنگ کر رہے ہیں آپ فون دیں لڑائی کی جڑ ختم کی واہ واہ کیا کہنے تم تو ابھی شوہر کی بس پس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں وانیہ نے شرم اڑاتے بات کارتے کہا ایک آئین تھی پھر شین تھا کچھ آگ تھی کچھ راک تھی ایک دشت تھا ایک بہر تھا سہرا بھی تھا اور پیاس بھی تھی پھر ایک خلا بے انت سا ایک بندگلی سا راست تھا ویرانیاں تہنائیاں پھر کاف تھا پھر سارا منظر راک تھا سب خاک تھا بس عشق تھا بس عشق تھا وہ سامنی تھی سفید لباس میں روح میں اترتے سکون کی طرح کوئی پری ہی تو لگ رہی تھی جو شاید اس کی دل کی دنیا میں قبضہ کر چکی تھی کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میری دل کی شریانوں میں صرف ایک فیصد خون ہے باقی نینوے فیصد تمہارا قبضہ ہے لب خودی مسکرائے تھے باہر آتے کچھ لوگوں سے ملتے وہ قدر ایک سائٹ پر مہندی کی شیشے کے چھوٹے چھوٹے سٹین میں لگے گلیٹر گلابوں کی پتیوں میں بوں پتیوں کے جلتے بوجھتے آگ کے علاوے دیکھ رہی تھی وہ شملیلی سی خوش بیزار سی لڑکی بیزار سی تھی لمس بجدان بھائی کہاں ہیں ایزا کی بات پوری سننے بغیر سورہ سے اس نے ادگی دیکھا تھا میری بات سننے بغیر او مائی گاڈ ان کے نام سے تمہارا یہ حال ہوتا ہے اس کی چہرے کی سرخی دیکھتے اسے چھیڑا جی نہیں یہ اس دن کا پہلا علمہ تھا جب وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی اور پھر مسکرائی سمرسی گئی تھی چلو نا سٹیج پر چلیں واری آپیا کے پاس میرا دل نہیں تم جاؤ کنی کترائی وہاں بجدان اور تاہا کے کزنوں کا کافی رشت تھا لمس زندگی لیز مجھے نہیں بتاؤ خدا کے لئے اکیلہ چھوڑ دو مجھے مجھے اس کا لیکچر نہیں سننا ایزا کندے اچھکاتے چلی گئی آئی میسیو ماما مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کیوں چھوڑ گی مجھے روتے ہوئے وہ خود سے شکوے کر رہی تھی صدب بیجی تھی وہ خود کو بہت انا محسوس کر رہی تھی اسی لمحے یک دم دھڑکن تھمی تھی پھر اتنی تیز ہوئی تھی کہ ابھی اگر کابو نہ ہوئی تو اس کی دھڑکنوں کا شور سن لے گا اس کی خشبو کے حسارنے سے جھکڑا تھا وہ کہاں تھا سمجھ نہیں پر خود پر وہ اس کی گہری نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی آج نگاہوں سے جھکڑنے کا ارادہ رکھتی ہو میسیس وجدان اس کے جملے پر دھڑکن رکھ سے گئی تھی تھوڑا خیال کرو عشق میں جادو حرام ہے میری چاند کان پر سلگتی سانسے اور اس کی سرگوشی اب خود کے قریب ترین محسوس ہوئی اس کا حسار اپنے وجود پر لپٹا سا محسوس ہوا تھا پاپاسو آپ تو پھر کہاں مجھے نظر کیوں نہیں آرے بچ آنسو کی میزش میں بولنا چاہا تمہاری دھڑکنوں میں سانسوں میں ہر جگہ ہوں میں گھور کرو لمس کوئی سادگی میں کیسے کسی کو دیمانہ بنا سکتا ہے تم پوری جادو گرنی ہو گردن سے بال ہڑتے محسوس ہوئے تھے بتاؤں اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو چھوتے کہا مٹھی اتنی زور سے بند کی تھی کہ ناخن اپنی بے دا گھتیلی میں خبو ڈالے تھے جانے کتنے ہی دیر بند ہوئی آنکھوں سے اس کی محبت بلے لمس محسوس کیے تھے چہرے پہ آئی اوارہ لٹ پیچھے کی بے ساختہ وہ پلٹی تھی پر وہ نہیں تھا وہاں بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ اب آنسو بھی آئے تھے وہ سب اس کا خیال تھا وہ پاس نہیں تھا یہ تلخ حقیقت تھی وہ چاہیے تھا پاس پر وہ کیوں نہیں تھا حالانکہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اپنی کیفیت سمجھنے سے کاثر تھی وہ گولنڈ نیٹ کی شورٹ کام والی شیٹ پر میرون سادہ سادہ بٹا ہوڑے تھی سیدھے بعد سائیڈ مانگ نکال کر لا پرواز چھوڑے ایک ہاتھ میں چند سٹون والی چوڑیاں پہنے بس کانوں میں جھمکے میک اپ میں بس لپسٹک ڈارگ میرون شیٹ کی تھی دو پٹی سٹیپ پالی ہیل میں دراز قد مزید اسے سب میں نمائع کر رہا تھا گلاسز لگائے وہ گرینی کے ساتھ داخل ہوئی وانیہ کے بہت زیادہ اصرار پر وہ گرینی کو بھی ساتھ لئے ان کے بھیجے ہوئے ڈریول کے ساتھ آئی تھی لک ڈیسنڈ پہلا لفظ اسے دیکھتے ادا ہوا تھا مراد کی نظر پڑی تھی اور پھر پلٹنا بھول چکی تھی کیسی ہے گرینی وہ پاس جاتے ہو کوش کلاکی سے بولا تھا نظریں تو بھٹک رہی تھی نظریں بھٹک بھٹک کر اس پر جا رہی تھی جو نامحسوس انداز میں بھٹے سے لڑ رہی تھی چلیے میں آپ کو لے کر چلوں گرینی کا ہاتھ پکڑتے کہا میں لے جاؤں گی مریم نے اس کا بڑا ہاتھ نظر انداز کرتے اس کی اوقات بتائی خود کو تو سنبھال لو پاس سے گزرتے اس کی بربرہار پر آگ برساتی نظروں سے دیکھا سہا کی فیملی نے اس کی مہندی کی رسم کر لی تھی مہندی کی رسم کر اب تم دونوں جا کر صدف نے بجدان سے کہا کیسی ہیں آپ مراد کی ماں گرینی سے ملتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی جبکہ مریم کو وہ سات سات سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی اللہ بیٹے سے زیادہ خطرناک تو اس مراد کی ماں کی نظریں ہیں وہ کوفت میں مبتلا تھی آنٹی این گرینی اسکیوز بھی وہاں چیر سے اٹنا ہی بہتر سمجھا شرما گئی لگتا ہے انہوں نے اپنے تھی حساب لگایا جبکہ گرینی نے اس بات پر جھرسلی لی تو دوستو آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ